ہمیں اگر کوئی کہتے ہے ہلفن میں کہتا ہوں خانہ کعبہ بے میں کہوں گا اور یہاں پہ بھی کہوں گا جب یہ حکومت سے پہلے اس ڈی جی آئی اور اس چیف آف آرمی سٹاف سے پہلے ہمیں ٹیلی فون اور زبردستی بھی بٹھایا جاتا تھا کیا آپ سب سے وہ بول گئے ہیں ابھی اگر نہیں آتا اگر انٹرفیرنس نہیں ہوتی اگر ہمیں ابھی انٹرفیرنس نہیں ہوتی ہمیں کال کوئی کرنل بریگیڈیر جرنیل نہیں کرتا تو اس پہ آپ کیوں خفا ہیں شکر کریں کہ وہ انٹرفیرنس نہیں کر رہے ہے کہ آپ اگر ایک کرپ بندوں کو سر میں پبلک اکاؤنس کامیڈی کا چیرمن ہوں مجھے یہاں پہ دوست باز کہہ دیاتے ہیں خفا ہو جاتے ہیں کہ تم پختونوں کو میرا کوئی پختونوں اور پنجابی اور بلوچی اور سندھی پہ وہ نہیں میں پاکستان کی فریڈریشن پہ یقین کرتا ہوں سر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ سر میں نے جتنے کیسز پکڑے ہیں میں آپ کو سر کون سا بتاؤں خیبر پختون خواہ میں ہیلتھ کا ہو بی آٹی کا ہو آپ کا ٹیکس بک بورڈ کا ہو آپ کا بلینٹری کا ہو آپ کا وان بلینٹری کا ہو آپ کا پنجاب میں یہاں پہ میری ٹائمز افیر میں ہو آپ کا اسلام آباد میں ہو سر جب بھی میں کسی بندے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں ہم وہاں پہ وہ کرتے ہیں اس کے کیسز ایف آئی اے نیپ تو وہاں سے ان کو سٹے آرڈر ملتا ہے مجھے بتائیں پاکستان کی عوام کے پیسے جو لوگ لوٹتے ہیں ان کو سٹے کیوں دیا جاتا ہے ان کو کیوں یہ مہیا کیا جاتا ہے اور یہ نہیں میں نے یہاں پہ تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک پارٹی اور دو پارٹیز کے پیجے جو تیسری پارٹی اگر کچھ وہ ہے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جا رہا ایک سال ہو گیا ہے ایک سال سر ایز اپی اے سی چیئرمن میں نے نیپ کا کیسز اور وہ دی ہیں کوئی وہ نہیں ہیں میں پرائیم منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب آپ ذرا ان کو بلائیں ہم تو تھک گئے ہیں ہم نے کیسز دیئے ہیں اس پہ کچھ بھی آگے پیشرف نہیں ہوئے آپ سے میں نے پہلے بھی التماز کیا تھا کہ مہربانی فرما کر کیونکہ یو آر دی پرائیم منسٹر آف دس کانٹری اور اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کو ان کا ایریسٹ ایس ڈی جیز کے فنڈ میں صرف تین تیس ارب روپے تین تیس ارب روپے دو دن میں تقسیم ہوئے ایک دن میں آٹھ سو ستر کلومیٹر پائپ ڈلتا ہے ایک دن میں کہیں پہ آپ نے دیکھا ہے اٹلی سے پائپ پیا ہے اور دوسرے دن وہ یہ پاکستان ہے اور ان لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ان کو کوٹ وہاں پہ ان کو وہ دیتی ہیں سر ریمیڈی وہ سپورٹ دیتی ہیں تو کیا مجھے اس نظام پہ یہ اختیار نہیں کہ اس میں میں قانون بدلوں یا اس کے لیے آواز اٹھا ہوں عوام کے لیے کیا مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ایکس پارٹیز کس قانون کے تحت دیتے ہیں جالی اسٹرام پیپرز پہ لوگوں کے بیواؤں کی اور ان کی زمینیں لوگوں کے نام پہ کروا دیتے ہیں کیا یہ انصاف ہے مجھے یہ بتایا جائے کیونکہ جب آپ ایک بیوہ کی ایک بہن کی ایک بیٹی کی کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہوتا اس کا بھائی نہیں ہوتا جالی اسٹرام پیپرز پہ آپ کے آ جاتے ہیں اور آپ ان کے آپ کے کورٹس میں ان کو ایکس پارٹی ڈگری پہ ان کے زمینیں ایلوٹ کر دی جاتی ہیں دوسرے پہ کیا یہ انصاف ہے وہ مائے بہنیں سات سات سال دس دس سال تو آپ انصاف دکھائیں کہ ہمارے کو وہ کرے گا تو سر یہ اگر ایسے قانون آتا ہے میری ریکویسٹ ہے آنریبل میمبر سے پاکستان کی جو عدلیہ ہے جس میں بھی اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اس عدلیہ میں اچھے لوگ ہیں ہاں بلکل یہ بات صحیح ہے ایک سو نو پہ میں نے کہیں پہ پاکستان کی تاریخ میں دفعہ ایک سو نو پہ کبھی تین سو پانس ہی نہیں لگی تھی وہ ایک لیڈر تھا وہ ظلفکار علی بٹو شہید تھا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس لیے مجھے بعض وقت ہاں جب وہ میں دیکھتا ہوں تو میں جب سوچتا ہوں اکثر گلا بھی ہو جاتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ وہ کچھ بندے کچھ لیڈران کہتے ہیں کہ گولیاں مجھ پی چلیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ان لیڈران سہبان کو کہتا ہوں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جب گولیاں چلتی ہیں تو کیسے ہوتی ہیں وہ شہید محترمہ بے نظیر بٹو جیسے وہ شہید ہو جاتی ہیں جب ان پہ وہ وہ اس پہ چلی تھی پنڈی میں چلی تھی یا پھر اور لیڈران ایسے بہت سے وہ ہیں وہ لیاقت علی خان تھے آپ پہ کسی نے گولی نہیں ہے آپ ڈرامے پلیز بند کریں میرہ بانی فرما کر اور دوسرا دوسرا میں یہ یہاں پہ میرے کچھ دوستوں نے میرے کچھ دوستوں نے یاد رکھیے گا ہم روزے سے ہیں کبھی غلط الزام نہیں لگانا چاہیے آپ ان لیڈران سے میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ ثبوت ہے کہ یہاں پہ کسی امینے نے پیسے لیے تو میرہ بانی فرما کر عدالت میں جائیں اگر کسی نے ووٹ آپ کے خلاف ڈالے تو آپ عدالت جائیں یہاں پہ یہ نو سربازی اور نو ٹنگیاں نہ کیا کریں عوام کو گمراہ نہ کریں آپ کو تو اس وقت سے پاکستان میں حالات خراب ہوئیں جب چیف آف آرمی سٹاف بن رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کیونکہ یہ اپنے من پسند یہ سینئورٹی پہ یقین نہیں کرتے یہ اپنے من پسند یہ اپنا صدارتی نظام لانے کے لیے یہ اپنا صدارتی نظام کہ میں کل امیر المومنین بن جاؤں میں کل امیر المومنین یا میں ایک اس ملک فرد واحد اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں اس وقت جب چیف آف آرمی سٹاف کا وہ ہوا تو ان دنوں میں ایک شور بنا دو سینئر چیف جسٹس چیف آف آرمی جنرلز بنے ایک چیئرمن جوائنٹ جوائنٹ سٹاف تھا اور دوسرا چیف آف آرمی سٹاف بنا اس میں کونسی بوری بات تھے یارو لیٹ دا آرمی ڈیسائیڈ جب سے نیا میں آپ کو بتاؤں پہلے ہمیں اگر کوئی کہتا ہے حلفن میں کہتا ہوں خانہ کعبہ بھی کہوں گا اور یہاں پہ بھی کہوں گا جب یہ حکومت سے پہلے اس ڈی جی آئی اور اس چیف آف آرمی سٹاف سے پہلے ہمیں ٹیلی فون اور زبردستی بھی بٹھایا جاتا تھا کیا آپ سب سے وہ بول گئے ہیں ابھی اگر نہیں آتا اگر انٹرفیرنس نہیں ہوتی اگر ہمیں ابھی انٹرفیرنس نہیں ہوتی ہمیں کال کوئی کرنل بریگیڈیر جرنیل نہیں کرتا تو اس پہ آپ کیوں خفا ہیں شکر کریں کہ وہ انٹرفیرنس نہیں کر رہے جوٹی وہ بیانات نہ دیا کریں پہلے تو ہمیں وہ ہمارے چاہے وہ بلوجستان سے ایمینیز ہوتے تھے سن سے فیبر پختوں ہر ایک کو ملک ان کے لیے وہ یہاں پہ وہ کیا جاتا تھا جو بندہ نہیں مانتا تھا تین سال میں نے نیشنل اکاؤنٹی بیورو میں نے سہا ہے انہیریٹڈ پراپٹی کے لیے میری عرض مجھے کہتا ہے اکیلے تباری ہے میں نے کہا سر میری تو ہے ہی نہیں کیونکہ میرے اباؤ اجداد کیے لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی کو فیس کیا یہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے اور میں نے تو اس کے موہ پہ کہا تھا کہ میں نے مہنگائی کے خلاف بات کی آج بھی میں مہنگائی کے خلاف بات کرتا ہوں عوام کو دو ہزار انیس کا آئی ایم ایف کا معاہدہ آپ لائیں تاکہ پتا چلے کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اور آپ اس کو مجبوراً آپ اس کو فالو کریں گے یہ آپ نے چھپانا نہیں اگر آپ چھپائیں گے میمبر سے کیونکہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کرتی ہے